موسکار میں ہوں آپ کے ساتھ سمتھ شرمہ ہمارے خاص کا رکم سمجھیں گے تو سمجھیں گے میں آپ کا بہت سواغت ہے دیش اس وقت مہماری سے جوج رہا ہے لڑ رہا ہے لیکن کئی دوسرے دیش ایسے بھی ہیں جنہوں نے کورنا کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا جن میں اسرائیل اور برٹین بھی شامل ہیں ان دیشوں نے ویکسینیشن کے دم پر کورنا کو مات دی ہے اب بھارت میں بھی 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ویکسین اگلے مہنے سے دی جائے گی ایسے میں یہ ویکسینیشن ابھیان یواؤں کے لیے اہم رہنے والا ہے کیونکہ کورنا کی دوسری لہر نے یواؤں پر زیادہ ٹیک کیا اور ایسے میں ویکسینیشن یواؤں کے لیے کس طرح کارگرد ثابت ہوگا اس پر ہم آج چرچہ کریں گے جڑیں گے کچھ خاص مہمانوں کے ساتھ تو ہمارے دیش میں 18 اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کا ویکسینیشن ایک مہنے سے شروع ہوگا اس کے لیے الیسٹریشن بھی شروع ہو چکا ہے ظاہر ہے کہ 2020 کے مقابلے 2020 کا کورونا زیادہ خطرناک ہے ایسے میں یواؤں کو اسے بچانے میں ویکسینیشن ہی سب سے پربھاوی ہے ریپورٹ دیکھئے آپ کورونا کی دوسری لہر نے سب سے زیادہ یواؤں کو اپنی چپیٹ ملیا لیکن اب ایک مئی سے 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ویکسین لگنی شروع ہو جائے گی امید ہے کہ اس سے کورونا کی خطرناک ہو چکی دوسری لہر کو تھامنے میں کچھ حد تک مدد ملے گی ساتھ یہ دیش میں بگڑتی اسططی سے بھی نجات ملے گی جانکار ویکسینیشن کو ہی کورونا سے لڑنے کے لیے سب سے اہم ہتھیار کے طور پر مان رہے ہیں آکڑوں کے لحاظ سے بھارت دنیا میں سب سے زیادہ یواؤں آبادی والا دیش ہے یہاں تک کی چین بھی اس سے پیچھے ہے یون ڈی پی کے آکڑوں کے مطابق دنیا میں 121 کروڑ یواؤں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ 21 فیزدی بھارتی ہیں ساتھی بھارت کے 136 کروڑ کی آبادی میں 25 کروڑ یواؤں ہیں اس لحاظ سے یواؤں کے لیے ویکسینیشن کتنا اہم ہیں اسے سمجھا جا سکتا ہے اور اب ویکسینیشن کس حد تک کورونا کو روپنے میں کارگر ہے اب ان آکڑوں سے سمجھئے آئی سی ام آر کے مطابق 93,56,436 کو کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگائی ہے ان میں سے 4,208 میں کورونا کا سنکرمن ہوا یعنی ویکسین لینے کے بعد محض 0.04 پرتشت لوگ ہی سنکرمنت ہوئے ہیں جبکہ 17,3,178 نے دونوں ڈوز لی ہیں اور ان میں سے 695 سنکرمنت ہوئے یہ پرتشت بھی 0.04 فیزدی ہے اسی طرح 10,3,2,745 نے کو وی شیل کی پہلی ڈوز لی ان میں سے 17,157 سنکرمنت ہوئے یعنی محض 0.02 فیزدی لوگ سنکرمنت کی چپیٹ میں آئے یعنی صاف ہے کہ اس وقت ویکسین ہی وہ رامباد ہے جو کورونا کا کال بن سکتا ہے ویششگیوں کی معنی تو کورونا کی دوسری لہر میں نوجوان اس لیے بھی سب سے زیادہ پرحاویت ہوئے ہیں کیونکہ ابھی تک 45 عمر سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی گئی جس وجہ سے کورونا ان لوگوں پر اتنا اثر نہیں دکھا سکا لیکن وائرس نے یواؤں کو اپنی جد میں لینا شروع کر دیا لیکن اب جیسے ہی 18 سال کے عمر کے لوگوں کو ویکسین لگنا شروع ہوگی تو امید ہے کہ یواؤں بھی اس مہاماری کی چپیٹ میں آنے سے بچ جائیں گے اور اس مہاماری سے دیش کو جلد ہی چھٹکارہ ملے گا بیورو ریپورٹ بنسل نیوز تو امید تو سب کو یہی ہے کہ جب یواؤں کو ویکسین لگے گی تو جلد ہی اس مہاماری پر کابو پایا جائے گا کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈاکٹر ستکان ترویدی ہیں منوچکٹسک ہیں اور دو یواؤں بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منمیت گل اور کشاگر سنگھ چوہان آپ تینوں کا بہت سواغت کرتا ہوں بنسل نیوز پر سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس یہ آنا چاہوں گا ایک مئی سے جب یواؤں کو ویکسین لگے گی اس کے ریزلٹ تو ہمیں بعد میں دیکھنے کو ملیں گے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور منو ویگینک جیت کی طرف ہمارا دیش اب قدم بڑھانے جا رہا ہے ایک مئی سے سمیت نشید طور پر اور میں کافی کانفیڈنٹ ہوں جس طریقے سے ابھی جو ویکسینیشن کا امپیکٹ پڑا ہے آپ لوگوں نے ریزلٹس دیکھے ہوں گے سرکار نے ویدیوہت ریزلٹ اس کے جاری کیے ہیں کہ جن لوگوں میں ویکسینیشن ہوا تھا ان میں پرسنٹیج کیا تھا پرسنٹیج کیا تھا پرسنٹیج پھر سے ہونے والوں کا اور جن کو ہوا بھی تو ان میں کامپلیکیشنز کافی کم تھے اور یہی جو ریپورٹ ہے یہی جو آنکڑے ہیں دنیا کے کئی دیشوں نے جاری کیے ہیں USA نے بھی جاری کیے تھے ان میں بھی کافی سفل ہوگا اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کی بڑی پوزیٹیو بھاگیداری ہونی چاہیے لازٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا ویکسینیشن کو لے کر کے کافی لوگ ڈاؤٹ فول تھے بہت سارے لوگوں کو بھانتیاں تھیں بہت سارے پڑھے لکھے سماج کے لوگ بھی اس کے مہتوں کو نہیں سمجھ پا رہے تھے اور ایک جو سب سے بڑی بھانتی ہے سبیت ویکسینیشن کو لے کر کے وہ یہ ہے کہ ویکسینیشن کورونا کے سنکرمن کو پریونٹ کرنے والی ہے تو یہ ہمیں اس سے نکلنا ہوگا دیکھئے جیسا کہ ڈاکٹر رڈیپ گولیریہ نے بھی کئی بار بتایا ہے کہ آپ کا سنکرمن ہونا اور بیماری ہونا دونوں الگ الگ باتیں ہیں تو ویکسینیشن کے بعد جو ہے وہ ہم ماسک پھر بھی لگائیں کیونکہ ہم سنکرمن ہمیں ہو سکتا ہے اور ہم دوسرے کو ہم سے دوسرے کو سنکرمن ہو سکتا ہے ہمیں بھی ہو سکتا ہے دوسرے کو بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں جو باقی کے نورمز ہیں ان کو تو فالو کرنا ہی ہے فیزیکل ڈسٹینسنگ ہے ماسک ہے ان سب کو فالو کرنا ہے ویکسینیشن کے بعد بھی لیکن ہماری سیویرٹی کافی کم رہے گی اور جب یوہاں کو لگے گی تو مجھے لگتا ہے بھارت سرکار نے جس طریقے سے یوجنہ ودہ طریقے سے پہلے بزرگوں کو اہمیت دی جنہیں کو موربیڈیٹیز تھی ان کو پہلے رکھا چرن ودہ طریقے سے جس طریقے سے ویکسینیشن کا پروگرام ہمیں اس کے لئے کافی سکاراتمک رہنا ہوگا اور میں بنسل نیوز کے مادہم سے سرکار کو اس پنیت کارے کی بڑھائی بھی دینا چاہتا ہوں بلکو ڈاکٹر صاحب ویکسینیشن کو شروع ہوئے ہمارے دیش میں ٹائم ہو چکا ہے لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا کہا کہ ابھی بھی کچھ لوگوں میں بھرم کی ستھی ہے کیوں آخر کیوں میں جاننا چاہوں گا آخر کیوں یہ بھرم ابھی بھی لوگوں کے بیچ ہے دیکھیں کئی بار آپ دیکھیں کہ جی ویکسینیشن آیا تھا تو وہاں پر بہت ساری جو ریپورٹ شپی تھی میڈیا میں بھی لوگ کافی ڈاؤٹ پہ رہتے تھے پلس سوشل میڈیا میں بہت سارے پوسٹ چلتے تھے کئی فیک پوسٹ بھی چلتے تھے اور دربھاگ گیوش میں یہ شبد یوز کرنا چاہوں گا کہ دربھاگ گیوش بہت سارے سیلیبریٹیز نے پبلکلی اس کے لیے جو بیان باجی کری تھی اس کی وجہ سے بھی ایک پینک ریٹ تھا اور لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں تھی پرشن تھے لیکن اب ایسا بلکل نہیں ہے اب دیکھئے ہمارے پاس جو یو آورگ ہے اس کے لیے ایک بیس بنا ہوا ہے کہ پہلے سے یہ ہمارے بزرگوں کو لگ چکی جو اپیکشہ کرت جن کی امنٹی کم ہوتی ہے ان لوگوں کو لگ چکا ہے جن کو پہلے سے کوئی کو مارویڈیٹیز تھی جو کی اپیکشہ کرت ہم سے شادی کروپ سے کمزور ہیں تو جب ان پر ویکسینیشن کا کافی اچھا ایفیکٹ آیا ہے تو یہ چیز ایک کافی بڑا بیس پروائیڈ کرے گی لوگوں کو آگے آنے کے لیے کیونکہ ہر گھر میں کسی کے پتا نے لگوایا ہوا ہے کسی کے دادا جی نے لگوایا ہے کسی کے نانا جی نے لگوایا ہوا ہے تو اب شاید یو آؤں کو کافی زیادہ فیتھ ہوگا اور ان کے ساتھ وہ بزرگ بھی آ کر کے کھڑے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ ویجیان جو کی آنکڑوں پر چلتا ہے سمیت آنکڑے اب ہمارے پاس ہیں اور آنکڑوں سے یہ پردرشیت ہو رہا ہے کہ ویکسین کافی سیف ہے ویکسین کو لگوانے سے ہمیں جو سنکرمان ہے اس کی تیورتہ میں کافی کمی آئے گی اور یہ ہمارے لیے ایک پیونشن کا کام کرے گا ایک ڈھال کا کام کرے گا سمیت بلکو ٹھیک بات کہی ڈاکٹر سب آپ نے کہ ویجیان آنکڑوں پر چلتا ہے آنکڑے ہمارے سامنے ہیں اور ریزلٹ بھی ہمارے سامنے ہیں تو جو بھی بھرم ہے اس کو دور کیجئے جاغرک بنیے اور ویکسین لگوائیے منمیت میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ یواؤں کی بھومکہ کو اس ویکسینیشن ابھیان کے لیے دیکھیں یواؤں کو میں ہمیشہ سے ایک دیش کی بہت بڑی شکتی مانتا ہوں جو ہمیشہ سے بدلاو میں سب سے آگے رہتے ہیں اگر بدلاو لانے کی ہمت اور جذبہ کسی میں ہے تو سب سے زیادہ یوباؤں میں رہتا ہے اور یہ جو ویکسینیشن کی بات ہے جیسا کہ اب سرکار نے بولا ہم ایک مہی سے ویکسین لگوا سکتے ہیں اس میں اگر ہم سب ایک اکھٹھے ہو کے جائیں یونائٹ ہو کے اگر ہم سب جائیں اپنے دوستوں کو لے کے جائیں کئی کئی ریومر سوشل میڈیا پہ پہلتے ہیں کہ یہ ویکسینیشن صحیح نہیں ہے اب جیسا ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ لوگوں کو ایسی خبرے بھی سننے کو ملے کی ویکسین لگوا کے کسی کو کوئی پوزیٹیو ہو گیا نیکس دے یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ سب ریومر کہ اس کے پیچھے کی سائنس کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں اگر کوئی پوزیٹیو ہوا بھی ہے تو اس کی سیویریٹی کتی تھی اور وہ کمپیرٹیو بہت کم تھی اس سے اگر کوئی پوزیٹیو ہوا ہے ویکسین لگوا کے تو بہت ہی اچھے طریقے سے اس بیماری سے ابر کے نکلائے تو یہ بات ایک سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ افواؤں کو نہ پھیلاتے ہوئے ہم ایک بہت ہی اچھے طریقے سے اکھٹے ہو کے جائیں اور سب ویکسین لگوایں تو ہم بہت ہی نشیت روپ سے بہت جلدی کرونا کو ہرا دیں گے ٹھیک ہے لوٹوں گا آپ کے پاس منمیت میں کشاگر کا رکھ کر لیتے ہیں کشاگر ایک بار پھر یواؤں پر بڑی ذمہ داری ہے جیسا کی منمیت نے کہا کہ کسی بھی سنکٹ سے اوبارنے کے لیے دیش میں دیش کو اوبارنے کے لیے یواؤں نے بہت بڑا یوگدان دیا ہے ایک بار پھر بڑی ذمہ داری یواؤں پر کیسے دیکھتے ہیں آپ جی میں بلکل آپ سے سہمت ہوں کیوں کی یواؤں سے بہت زمیداری آگئی ہے کیونکہ ہم نے پرسٹ ویڈ میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے جو بڑے سے بگر سے وہ سنکرمت ہوئے تو یہ موقع آیا یواؤں کا جب انہیں زمیداری لیے اپنے گھروں کی اور اپنے اس کارکال کو ایزی بنانے کی کوشش کری اپنے گھر والوں کی اور خود کی لیے بھی ہمارے ایزی پرسنل اے ایم اور جو ہماری پیوچر پلاننگ کی تو وہ ستہ ہے کہ اس میں تھوڑے ڈیلے آگیا ہے یواؤں پریشان ہے پینڈیمک بھی چل رہی ہے یواؤں کے لیے یواؤں نے بہت بھی احمد دکھائی ہے بھارت دیش کے اور پورے وشوک کے اور آگے آئے ہیں بلکل ستگان ترویدی جی جس طریقے سے کشاگر نے کہا ہے کہ اس مہاماری میں کہیں یواؤں پریشان ہو رہے ہیں ان کا مانسک سنتولنگ بھی بگڑ رہا ہے کیونکہ گھروں میں بھی وہ قید ہیں اور کہیں آ نہیں پا رہا ہے کہیں جان نہیں پا رہا ہے اس طریقے سے یواؤں کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرے ان پرشتیوں کو سمیت یہاں پر دو باتیں میں کہنا چاہوں گا ہمارے یواؤں مطر نے بہت اچھی باتیں کری اور ایک واقعہ انہوں نے بولا اس میں تھوڑا سمعہ اپنے انپٹس دینا چاہتا ہوں یہاں پر جب بھی ہم ویکسین کے لیے جائیں تو یہاں پر ہمیں جوش نہیں خوش سے کام لینا ہے ماس میں بھیڑ میں نہیں جانا ہے یہاں پر اچھا کی نہیں پیشے ور طریقے سے جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک ماہ سے جو یہ شروعات ہو رہی ہے اس کو لے کر کے کافی لوگ آتی اچھا میں بہت سارے بھیڑ میں نہیں جائیں کیونکہ وہاں پر بھی ایک رسٹ فیکٹر ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ویشے شکے ہیں مہاماری سے ریلیٹیڈ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ سے باہر ہی کو ہم بھیڑ مانے ہم بلکل باہر نہ جائیں تو یہاں پر اگر ہم اپنے اپوائنمنٹس کو تھوڑا سا ایک دو دن کا ڈیلے کر سکیں ماس میں نہیں جائیں ایک ایک کر کے جائیں سب کو پریوری تو کریں لیکن ایسا جائیں کہ جہاں پر فیزیکل ڈسٹنسنگ کے جو نارمز ہیں وہ بھی بادیت نہیں ہوں وہ بھی پرابیت نہیں ہوں کیونکہ یوہ ورگ کو یہ لیڈ لینی ہے اور اپنے سمجھداری سے اور اپنے طور طریقوں سے ایک موڈل بھی پیش کرنا ہے کہ ہم گئے ویکسینیشن کے لیے لیکن ہم نے فیزیکل ڈسٹنسنگ کے نارمز کو نہیں بریج کیا اس کی وجہ سے سنکرمڑ اور تیجی سے نہیں بڑھا کوئی بھی آپا دھاپی یا کوئی وہاں پر بھیڑ کی وجہ سے کوئی سمجھیاں نہیں کھڑی ہوئی نمبر ایک نمبر دو بات اب میں آتا ہوں مینٹل ہیلتھ کے اوپر تو دیکھنے کا یوہاں کو نظریہ بدلنا پڑے گا کنڈیشن کو آپ نے شبد یوز کیا کہ ہم گھروں میں قید ہیں قید نہیں ہیں ہم اپنی جیون کی سرکشہ کے لیے انکولیت ہو رہے ہیں تاکہ ہمیں سنکرمڑ نہیں ہو ہمیں سنکرمڑ نہیں ہو تاکہ ہمارے پریبار کو سنکرمڑ نہیں ہو اور لوگوں میں کامپلیکیشن نہیں آئے ہم کسی جندھن کی ہانی نہ ہو اس کی وجہ سے یہ ہمارا انکولن ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر ہم اسے بوجھ نہیں لے اسے کے جمعیداری لیں اور نشیط طور پر ان سمجھیاں سے آپ ہی کیول نہیں جوج رہے ہیں بہت سارے لوگ جوج رہے ہیں آپ تو یوہاورگ ہیں آپ ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے ہیں آپ کے بہت سارے دوست ہیں آپ واتس اپ پہ چیٹ کر سکتے ہیں آپ ٹنڈر میں جڑ سکتے ہیں آپ فیس بک میں چیٹ کر سکتے ہیں لیکن گھر کے بہت سارے ایسے سدس سے وہ ٹیکنالوجی نہیں جانتے وہ بھی آپ کے ہی طرح گھر میں رہ رہے ہیں لیکن سمہاو ہینڈل کر رہے ہیں تو ہمیں تناؤ ایمپورٹنٹ نہیں ہے تناؤ کی ہینڈلنگ اگر ہم ریالیٹی کو ایکسپٹ کرتی ہوئے اس کے حساب سے پلان بڑائیں گے جیسا کہ میں بار بار بنسلنی اس کے مادہم سے کہہ رہا ہوں تو وہ جیدہ پربابی ہوگا اور تناؤ کا ایفیکٹ ہمارے اوپر کم پڑے گا بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں اپنی لائف سکلز پہ آپ کام کر سکتے ہیں آپ اپنی ہوبیز پر کام کر سکتے ہیں آپ اپنی سلیپ کا خیال رکھئے آپ لائٹ میوزک یا جو بھی آپ کے شوق ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں لکھئے پڑھئے اپنے گھر والوں کو اپنے ہنر کے بارے میں بتائیے اس سمیے کا اوپیو کتنے اچھے ڈھنگ سے کیا سمیت بلکو ٹھیک بات کہی آپ نے کتناؤں کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے چاہے وہ یوہا ہوں بزرگ ہوں یا ان کوئی بارک ہو منمیت آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے کہ آپ اتفاق رکھتے ہیں یوہا ہیں اتصا تو ہوگا ہی لیکن اتصاہ میں آ کر کوئی گلتی نہ کرے یوہا یہ دھیان دینے کی ضرورت منمیت ڈاکٹر صاحب نے پہلے تو دو باتیں بہت اچھی سمجھائیں ایک یہ کہ ہمیں جوش میں کام نہیں لینا ہے اور اس چیز میں سرکار ہم ہماری اس طرح سے مدد کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ویب سائٹ بنا دیئے اب کورونا کی ویب سائٹ لگوانے کا سسٹم یہ نہیں کہ آپ جا کے سیدھا کہیں بھی کوئی بھی سینٹر پر بھیڑی کھٹی گھر لیجے اور آپ ویب سائٹ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ بھیڑی کھٹی نہ ہو لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں ایلوگ ایلوگ سینٹر پر اور ایک دن میں کچھ لیمٹیڈ لوگ ہی ایک سینٹر پر جائیں جس سے کی سوشل دسٹنسنگ کا پالان ہو بھیڑی کھٹی نہ ہو اور وائرس کو پھیلنے کا کم سے کم جانت ہو دوسری بات یہ جو گھر پہ رہنے کی بات کری تو ہم آج اس کو ایک پریشانی کی طرح سے ضرور دیکھ رہے ہیں پر یہ ہمارے لیے کئی ساری اپورٹنیٹیز بھی لے کے آئیے اس میں ہم لوگوں سے دور ہیں اپنے سکول سے دور ہیں ہم خود میں جانک سکتے ہیں ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں ہم اپنے گھر والوں سے بات کر سکتے ہیں جو ہم زیادہ تر نہیں کر پاتے تھے کیونکہ ہمارے سب کے گھر والے کوئی جا رہا ہے کوئی ٹیچر پہچان بنائیں اپنی ہمیں یہ کرنا اور ہمیں ایک چوبیس گھنٹے کی قیمت پتہ چلے گی ہم وہ دن پورا گھوم کے نکال سکتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ دن میں کیا کیا کر سکتے تھے اگر چیزیں کھلی رہتی تو یہ بہت کچھ چیزیں ہیں جو بہت مائنے رکھیں بلکو ٹھیک بات کہ ابنمیت آپ نے کشاگر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ کئی ایسے یوہاں ہیں جن کو ابھی بھی بھرم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں لگوائیں گے ویکسین ہمارے اندر دو ویسے ہی مینیٹی ہے تو ہمیں ویکسین کے ضرورت نہیں ہے ایسے یوہاں کو کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ کو شاکر یہ سمجھتی یہ یوہاں کے ساتھ دکت نہیں ہے یہ ہم دنائل میں چلے جاتے ہیں ایک سڈن چینج ہم ایکسپ نہیں کر پاتے تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنی جاگرکتہ پہلا ہیں جو پڑے لکھے یوہاں ہیں وہ دوسروں کو جاگرک کریں اپنے گھر والوں کو جاگرک کریں گھر والے اپنے گھر کے یوہاں کو جاگرک کریں کہ یہ ضروری ہے ابھی ہم ایک لائف سیوک موڈ پہ ہمیں اس دور کو ختم کرنا ہوگا ہمیں ایک ساتھ خلاف ایک لڑائی ہے جس سے جس کا ہمیں ایک جڑ ساتھ ہمیں اس کا سامنا گلنا ہے تو یوہاں سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اس تائم ڈینائن کا نہیں ہے کہ ہم وہم میں رہے کہ میں نہیں لگوا ہوں گا میرے سارے دوست لگوا لیں گے تو میرے کو ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد بھی ہمیں ضرورت پڑے گی جیسا ہمارے منویت جی نے کہا ہے اس کا سنکرم ڈیول بہت کم ہو جاتا ہے تو میں یوہاں سے یہی پراتنہ کرنا چاہوں گا کہ آپ بلکل جائے ویکسین لگوا ہے اور یہ پینڈیمیک ایسا ہے کہ اگر ہم خود کی دیکھ بلکل دوسروں کی بھی مدد کر پائیں گے بلکل ڈاکٹر سب آپ کے پاس بھی میں یہ سوال لے کر آؤں گا آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس کو لے کر بلکل ڈاکٹر سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ یوہاں کی اچھی ہوتی ہے لیکن یوہاں کو یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے لیکن آپ کے شاید گھر والوں کی نہیں ہوگی دیکھ یوہا ورگ سے آش یہ ہے جو لوگ بھی گھر سے باہر نکل رہے ہیں وہ اس وائرس کے سکتے ہیں وہ خود بھی پر بھاویت ہو سکتے ہیں اور ان کے تھروں ان کی فیملی میں بھی سکتا ہے اس کے قارن سے یوہا پر وشیش دھیان کی اندرد کیا جانا چاہیے جیسا کی کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر ان سے سنکرمڑ آ رہا ہے آپ دیکھے کہ جو یہ ویو ہے اس میں آپ دیکھئے کہ بلیم کسی بھی وقتی جو یوہ گھر سے باہر نکل رہا ہے کام کرنے کے لیے وہ لائے اور پھر اس سے پورے گھر میں ہوا ہے تو کرنا پڑتا ہے اس gap کو لانے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ کافی جو ویوستہ پریشانی بھری دکھ رہی ہیں وہ اتنی نہیں دکھائی دیتی اس لئے یوہ کا پارٹیسپینشن اس میں بہت جیدہ ضروری ہے اور میں سبھی یوہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنے باتوں کو اپنے دوستوں گھر پریوار والوں تک جرور پہنچائیں چاہے وہ واتس اپ کا ماد مو چاہے وہ فیس لوگ کردیت ہوں گے اگر آپ کے فیس بک پوست کی وجہ سے کوئی ایک یوہ بھی جو کی نکار آتمک بھاو رکھتا تھا وہ یوہ جاتا ہے تو یہ پر پریوار پر اور بہت بڑی بات ہوگی اچھا ڈاکٹر صاحب اس نئے میوٹین نئے ویریان کے بارے میں سمجھنا چاہوں گا جب پہلی لہر تھی پورے دیش میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی بڑی سنکھیا میں یوہ پوزیٹیو نہیں ہوئے تھے لیکن دوسری میں یوہ پوزیٹیو بھی ہو رہے ہیں اور کئی ایسی یوہ ہیں جن کا جن کی موت بھی ہوئی ہیں کورونا وائرس کے سنکھ مل کے چلتے اور اس لیے یہ ابھیان بہت ضروری ہو جاتا ہے یوہ مجبوطی کے ساتھ میں آتا ہے تاکہ اس کا پنیٹریشن زیادہ ہو اس کی لیتھلیٹی زیادہ ہو اور اس کی انفیکٹیویٹی زیادہ ہو جیسا کہ ہم اس بار دیکھ رہے ہیں اور یہ ان میں جن ہوتی ہوتی رونا کا سنکرمن نہیں ہوگا اور آپ کو سنکرمن نہیں ہوگا تو آپ دیکھئے بہت سارے لوگ اس سے بچیں گے آپ دیکھیں کہ بہت لگتا ہے کچھ مہینوں میں کافی چینجز لائے گا ایوین آج میڈیا کی کچھ خبر دیکھ رہا تھا تو شاید امریکہ میں بھی کچھ ڈھیل دی جارہی ہے بکا اچھی خبر ہے بلکو ٹھیک بات کہی ڈاکٹر سب آپ نے کی ویکسنیشن کی ذریعے ہی ہم اس کورونا کو مات دے پائیں گے منمیت میں آپ کے پاس آ رہا ہوں منمیت جب یوہ کو ویکسن لگے گی تو کس طریقے سے یوہ سماج کو جاگرک کرے گا اور ایک جو کمپنی ہے ہم جن کے ساتھ رہتے ہم ان سے بہت جل دی انفلنس ہوتے ہیں اگر کسی نے کوئی نیا phone لیا تو یہ psychology ہے یہ ایک تینڈنس ہے اس کو بھی نیا phone لینے کا چڑھے گا اسی مادیم سے ہم ان کو جاگرک کر سکتے ہیں پوزیٹیویٹی بڑھا سکتے ہیں ان کے بیچ میں کیار لگوا یہ صحیح چیز ہے اور سرکار اتنی آپ کے لیے ارینجمنٹ کر رہی ہے سرکار سوشل ڈیسنس سنگ کا پالن کر رہی سارے ریومرز کو ہٹائیے اور یہ ویکسین لگوائیے اپنے گھروالوں کو لگوائیے میرے خیال چیز ہر ایک یوہ اگر اپنی پوری مطر منڈلی کو ویکسین لگوائیے تو وہ سفل ہے اور میرے خیال سے بہت آسانی سے یوہ اس چیز میں اکھٹے ہو کے جائیں گے اور اس حساب سے اگر ویکسین دیرے لگ گئی اور بڑھنے لگ گئی تو میرے خیال سے کورونا بہت ساری ایسی تفلیس ہیں جو نہیں آتی ہی فرس ڈول کے بعد میرے خیال بہت اچھا طریقہ ہوں سب کو اکٹھا کر لے کے جائیں سب کو جاگ رکھ کریں کی ویکسین ایک بہت ضروری چیز ہے اور میرے خیال کسی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہے سارے مرمیت کشاگر آپ کیا کہیں جیسا کی مرمیت نے کہا ہے کی باتوں کو سنتا ہے اور مانتا بھی ہے چھوٹا سی ریاکشن آپ کیا سندیش کیا میسج دینا چاہیں گے آپ یواؤ کو ویکسین یشن کے بارے میں جی 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 گیتا جی میں کہا گیت ہمارے بگفت گیتا میں کہا گیا ہے جس کی شروعات ہے اس کا انت بھی نششت ہے پرکار ایک ویو ہم بنائیں یو ورز کی سب کو ایک نیسیسیٹی ہے اس کا آپ کے وانت پہ آپ کے اس کا سنی ہونا چاہیے this is necessary for sustaining life in the future تو ایک ویب بنائے جائے یو وو کی طرح اور ایک لہر ہو جس میں سب لوگ ویکسین لگوائیں دیرے دیرے اپنی باری پہ آرنے کیا تو ہم کو کوئی بھی ہمارے خلاف ہم اس کو ہم بھارا سکتے بلکل بہت بڑی بات کری کشا گر شکریہ اور کوشاگر آپ بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے چرچہ میں شامل ہونے کے لئے تو ایک مئی سے یو کو ویکسین لگے گی ہمارے دیش میں بنسل نیوز بھی آپ سے باہر نکل لئے ویکسین لگوائی ہے کیونکہ ویکسین کے ذریعے ہی ہم اس کرونا کو مات دے پائیں گے اجازت دی دی نمسکار